بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فوڈر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا بھائی بنانے جا رہا ہے دیف کی ماں وہ بھی کھڑے مسالے والا یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنے بہترین طریقے سے اور مزہ دار طریقے سے ہم یہ کی ماں بنائیں گے ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے تین پاؤ کی ماں لیا ہے اور کی ماں میں نے موٹا کیا ہے بری کی ماں نہیں لیا موٹا کی ماں لینا ہے آپ نے بھی تین پاؤ کی ماں ہے اور تین پاؤ کی ماں کے لیے میں نے دو ٹوماتر لیے ہیں ٹوماتروں کو اس طرح سے میں نے بریگ بریگ کٹا ہے آدھا کلو میں نے پیاز لیا ہے اور پیازوں کو بھی میں نے بریگ بریگ کٹا ہے ایک چمچ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے ڈیڑھ چمچ یہاں میں نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے ڈیڑھ چمچ میں نے لسن کا پیسٹ لیا ہے تھوڑا سا دھنیا کٹا ہے مرچے کٹی ہیں میں نے آپ حضوے ذائقہ لے سکتے ہیں ادرک میں نے لمبا لمبا اس طرح سے کٹا ہے تیز پتہ لیا ہے دو تین پتے لیا ہے چھوٹے چھوٹے زیادہ بڑے نہیں لیا سفید زیرہ لیا ہے ایک چمچ تھوڑے سے میں نے لونگ لیا ہے دو بڑی لچیاں ہیں اور یہاں پہ دال چینی کی چھوٹی چھوٹی تین ڈنڈیاں ہیں نمک لیا ہے میں نے ایک چمچ آپ حضوے ذائقہ لے سکتے ہیں یہ ہے سالن مسالہ یہ میں نے آدھا چمچ لیا ہے ہلڈی بھی میں نے آدھا چمچ لیا ہے کٹی ہوئی مرچ میں نے دو چمچ لیا ہے اور یہ ہے سابت دھنیا اس کو میں نے ہلکا سا اس طرح سے گوٹ لیا ہے اور یہ بھی میں نے لیا ہے دو چمچ یہاں پہ لی ہے میں نے کالی مرچیں بھی ہمیں اس کی بھی تھوڑی سی ضرورت پڑے گی تو یہ مزیدار قسم کی ریسپی بنے گی کیسے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے مکمل مجھے فالو کرنا ہے کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں بڑا ہی مزیدار قسم کا یقیمہ لیکن بنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے بڑی ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تین چمچ اوئل لے لیا ہے تین چمچ اوئل میں یہ میں کیمہ ایڈ کر دوں گا کیمہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ سامل کر دوں گا لسن ادرک کا پیسٹ سامل کرنے کے بعد میں اس میں جو ایڈ کر رہا ہوں سفید، جیرہ، لونگ، بھڑی لاتچی، ڈال، چینی اور تیز پتہ یہ چیزیں میں اس میں شامل کر رہا ہوں اس طرح سے اس میں چمچ پھیڑ لوں گا کیمہ اپنا پانی چھوڑے گا اس کا ہم نے پانی بھی خوشک کرنا ہے اور اس کو ہم اوئل میں تھوڑی دیر اس کی ہم بھونائی کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو کیمہ ہے کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے اس وقت اس وقت ہم اس میں چمچ بھی ہلاتے جائیں گے اس سے اس کی بھونائی بھی ہوتی جائے گی اور ہم نے اس پانی کو خوشک کرنا ہے جو کیمہ میں پانی آ چکا ہے اس پانی کو ہم خوشک کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کیمہ کی ہم نے بھونائی بھی کی ہے اور پانی اس کا اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اوئل آ چکا ہے کیمہ کے اوپر اب جو میں اس میں چیزیں ایڈ کرنے لگا ہوں وہ ہے یہ نمک سالن مسالہ حلدی کٹی ہوئی مرچ اور ثابت دھنیا یہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اچھی طرح سے چمچ پیریں گے اور اس کی ہم تقریباً ایک منٹ تک بنائی کریں گے تاکہ اس میں جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں مسالے اور کیمیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے ایک منٹ تک اس کی بھنائی کی ہے ہمارا چکن اور مسالہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گا کیونکہ ہم نے کیمیں کو گلانا ہے تاکہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً میں نے اس میں تین گلاس پانی ڈالا ہے تین گلاس پانی میں ہمارا کیمہ بھی گل جائے گا اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا یہ پانی ہم خوشک کریں گے اور پانی خوشک کرنے کے بعد ہم اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کریں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے جب تک کیمہ گل رہا ہے تب تک میں آپ کو پیاز براؤن کر کے دکھاتا ہوں اب ہم پیاز براؤن کر لیں گے پیازوں کو ہم نے کتنا براؤن کرنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اور پھر پیاز ہم کس وقت کیمہ کے ساتھ ایڈ کریں گے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک اپنے سوپی بھائی کے ساتھ رہنا ہے دو چمچ اوئل میں میں پیازوں کو براؤن کر رہا ہوں پیازوں کو کتنا براؤن کرنا ہے کب ہم نے کیمہ کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہے اپنے سوپی بھائی کے ساتھ یہ دیکھیں پیازوں کو ہم نے بلکل لائٹ سا براؤن کیا ہے صرف میں نے اس کا رنگ چینج کیا ہے اس کا جو کچھا پن تھا وہ ختم کیا ہے اور اتنا میں نے پیازوں کو براؤن کیا ہے اب میں چولا بند کر دوں گا چولا میں نے بند کر دیا ہے کیمے میں جو ہم نے پانی ڈالا ہے وہ خوشک ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کے بعد کیا سٹیپ کرنے والے ہیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیمہ ہے وہ بھی گل چکا ہے پانی بھی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب جو میں اس میں چیز ڈالنے لگا ہوں وہ ہیں یہ ٹوماتر ٹوماتر میں اس میں ایڈ کر دوں گا اور تھوڑی سی میں اس میں کالی مرچیں ایڈ کروں گا اتنی سی میں اس میں کالی مرچیں ایڈ کروں گا زیادہ نہیں کروں گا ٹوماتر اور کالی مرچیں ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے چمچ پھیڑ لوں گا اور اس کی بھنائی کروں گا ابھی ٹوماتر پانی چھوڑیں گے ہلکا سا تو وہ پانی بھی ہم خوشک کریں گے اور کالی مرچیں میں نے بعد میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کالی مرچیں پہلے ڈالیں گے تو کالی مرچیں اپنا کلر چھوڑیں گی اور ہماری ہنڈی کالی بڑھ دے گی تو اس وجہ سے آپ نے بھی جب بھی کالی مرچیں اس میں ایڈ کرنی ہیں تو اس موقع پر ایڈ کرنی ہیں جب پانی ڈال کے کیمہ ہمارا خوشک ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں کالی مرچیں ایڈ کرنی ہیں ٹوماتر ڈالنے کے بعد تقریباً ایک منٹ ہوا ہے کہ ہم نے اس کی بھنائی کی ہے ٹوماتر ڈالنے کے بعد ایک منٹ میں نے اس کی بھنائی کی ہے اب میں اس میں یہ پیاز جو میں نے براؤن کر کے رکھا تھا یہ پیاز میں اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں پیاز ڈالتے ہی کیمہ میں اس کی رنگت کتنی ہی اچھی اور کتنی ہی زبردست لگ رہی ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہا ہوں جو میں نے ادرک کاٹ کے رکھا تھا یہ ادرک میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور یہ جو میں نے ہری مرچے کاٹی ہیں یہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں تھوڑا سا ادرک میں نے بچا لیا ہے اب جو دھنیا تھا دھنیا بھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور تھوڑا سا دھنیا بھی میں نے بچا لیا ہے یہ ایک اس پرپس کے لیے بچایا ہے یہ آپ ویڈیو میں رہیں اینڈ تک سوفی بھائی کے ساتھ اس میں میں اچھی طرح سے چمت پھیڑ لوں گا تاکہ میں نے ابھی جو اس میں پیاز، ادرک اور میچے ڈالی ہیں یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا قیمہ بنا ہے ادرک، پیاز، میچے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا زبردست کیمہ تیار ہے میں آپ کو اس کو باؤل میں ڈال کے دکھاتا ہوں پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ ماشاءاللہ کتنا زبردست کیمہ ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کیمہ تیار ہوا ہے سبحان اللہ الحمدللہ بڑا زبردست کیمہ تیار ہوا ہے کھڑے مسالے کا یہ کیمہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست کھڑے مسالے کا کیمہ بنا ہے ایک دفعہ آپ اس کو اس طرح سے بنا کے ٹرائی ضرور کیجئے گا یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے بہت ہی مزہدار قسم کی ریسپی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ